بابو صاحب نے چلی پھر سے ایک بڑی چال جہاں پہ سب کے سامنے دکھاوا کر دیا ہے کہ وہ نمن اور سنینہ کی سادھی کے لئے تیار ہو چکے ہیں لیکن اب دوسری اور بابو صاحب یہاں پر اس گنڈے کو بھیجنے والے ہیں جو یہاں پر سنینہ کو ایک چاکو کھوپ کے مارنے کی کوشش کرنے والا وہ کوئی اور نہیں بلکہ بابو صاحب کا یعنی کہ مہارانی کا ہی بھیجا ہوا ایک آدمی ہونے والا ہے جو یہاں پر سنینہ کو مارنے کی ایک گندی کوشش کرنے والا ہے لیکن یہاں اور جو نمن ہے وہ یہاں پر اپنی سنینہ کو بچ آتے ہوئے نجر آنے والا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اب یہاں پر سنینہ اور یہاں پر نمن کی سادھی ہو جائے کیونکہ جب کھوٹ کا آدھے اس آس آ چکا ہے تو یہاں پر بابو صاحب کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اور فائنلی سنینہ اور یہاں پر نمن کی سادھی ہو جائے گے لیکن سادھی کے بعد ہی سب سے بڑا تماسہ ہونے والا کیونکہ اب تو سنینہ کے کنڈر ہونے کی سچائی بابو صاحب انبتا دی آپ لوگوں نے جان بھی لی ہے اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اب یہاں پر جس طریقے سے سنینہ سوہاگ رات پہ پہنچے گی تو یہاں پر نمن کے سامنے اس کے ہاتھ پر ڈھیلے ہو جائیں گے لیکن وہاں پر ایک پہانہ مارنے والی ہے کہ میں نے آپ کی لمبی عمر کے لیے ایک برت رکھا ہے جس کے لیے مجھے سات دن تک آپ کی پاس نہیں آنا ہے آپ دیکھنے والے ہیں کہ سچا ہے جب نمن کے سامنے آگی تو نمن کا کیا ہوگا بڑا فینسلہ دیکھنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیوں